دوستو اگر آپ بھی روہیت شرما کو دنیا کا سب سے خدرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو روہیت کی کپتانی میں بھارت بنا تینوں فارمٹ میں نمبر ون ایک کے بعد ایک کئی دگج ٹیم کو پچھاڑ کر حاصل کیے بڑی اپلپ دی جیسے دیکھ ویرات کوہلی اور انشکہ نے دیا دل جیت لینے والا بیان تو آخر کیسے ویرات کوہلی اور انشکہ نے دیا دل جیت لینے والا بیان تو آخر کیسے بھارت بنا تینوں فارمٹ میں ایک ساتھ نمبر ون کیسے حاصل کی یہ بات شاہت کیسے کپتان روہیت نے پھر رچائے تھیاز کیسے پورے کرکیٹ جگت میں بچ رہے ٹیم انڈیا کا ڈنکہ کیا کچھ اسے روہیت شرما کی اپلپ دی پر ویرات اور انشکہ نے دیا دل جیت لینے والا بیان یہ تو ہم آپ کو ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہیت شرما اور مہندر سنگھ دھونی میں کون ہے دنیا کا سب سے مہانتم کھلاڑی اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دے دوستوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلی جا رہی تھی ٹیم انڈیا نے انتیم ٹیسٹ میچ سے پہلی سیریز کو تین ایک سے اپنے نام کر لیا تھا لیکن دونوں ٹیموں کے بیچ انتیم ٹیسٹ مقابلہ دھرمشالہ کے میدان پر کھیلا گیا یہ ٹیسٹ مقابلہ کیول تین دن میں ہی ختم کر چونسٹ رن اور پاری سے جیت درج کر پورے کرکٹ جگت کو حیران کر دیا اور اسی کے ساتھ ٹیم انڈیا نے انگلینڈ کو سیریز میں چار ایک سے ہرا کر واپس انگلینڈ بھیج دیا اس سیریز میں یشاسوی جیز وال کو من آف دا سیریز کا خطاب دیا گیا تو وہیں پانچویں ٹیسٹ میچ میں کلدی بی آدف کو من آف دا میچ کا خطاب ملا یہ ٹیسٹ سیریز جیتنے کے بعد روہیت شرما کی ٹیم نے آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں پہلے ستان پر پہنچ گئی ہے ٹیم انڈیا نے تازہ ٹیسٹ رینکنگ میں آسٹریلیا کو پچھار کر ٹاپ پر قبضہ کیا ہے اتنے نہیں آپ کو بتا دے روہیت شرما کی کپتانی میں اب ٹیم انڈیا تینوں فارمٹ میں نمبر ایک کے پائیدان پر موجود ہے نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا کے بیٹ چل رہے دوسرے ٹیسٹ کے نتیجے کے باوجود روہیت کی ٹیم شیرش پر بنی رہے گی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا موجودہ ویجیتا آسٹریلیا ویلنگٹن میں 172 رنگ کی جیت کے بعد دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں ایک شونے سے آگے چل رہا ہے بھارت 122 ریٹنگ انکوں کے ساتھ ٹیسٹ رینکنگ میں آسٹریلیا سے پانچ انک آگے ہے جبکی انگلینڈ 111 رینکنگ انکوں کے ساتھ تیسرے اسثان پر ہے بندے میں بھارت کے 121 رینکنگ انک ہیں اور جبکی آسٹریلیا 188 انکوں کے ساتھ دوسرے اسثان پر ہے ٹی ٹیونٹی رینکنگ میں بھارت کے 256 رینکنگ انک ہیں جبکی انگلینڈ 256 دوسرے اسثان پر ہے نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا کے بیٹ چل رہے دوسرے ٹیسٹ کے نتیجے کے باوجود روحید کی ٹیم شیرچ پر بنی رہے گی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا موجودہ ویجیتا آسٹریلیا ویلنگٹن میں 172 رن کی جیت کے بعد دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں ایک شوننے سے آگے چل رہا ہے بھارت 122 ریٹنگ انکوں کے ساتھ ٹیسٹ رینکنگ میں آسٹریلیا سے پانچ انک آگے اس کے بعد روحید شرما کی کپتانی میں ٹیم انڈیا نے ایک بار پھر اتحاس رجتے ہوئے تینوں فارمیٹ میں نمبر ایک کے پایدان پر موجود ہے روحید شرما کی کپتانی میں یہ اپلپ دیو اور ٹیم انڈیا کا تینوں فارمیٹ میں نمبر ون دیکھ کر ٹیم کے سب کے خطرناک کھلاڈی ویرات کولی اور ان کی پتنی نشکہ شرما نے بدھائی کا سنکیت دیتے ہوئے دل جیت لینے والا بیان دیا ہے تو چلی اب ہم آپ کو ان دونوں کے بیان کو سناتے ہیں آکر کیا کچھ انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے ویرات کولی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیم انڈیا کے لیے یہ سب سے بڑی اپلپ دی ہے روحید شرما کی کپتانی میں تینوں فارمیٹ میں ٹیم انڈیا نمبر ون پر موجود ہے اس کے لیے کپتان روحید کو بہت بہت دھنیواد روحید دنیا کے سب سے خدرناک کھلاڑی کے ساتھ ساتھ کپتان ہے انہیں رن نیتی بنانا آتا ہے انگلینڈ کے خلاف جس طرح سے ٹیم انڈیا نے پردرشن دکھایا وہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوں میں سب ہی کھلاڑیوں کو اس اپلپ دی کے لیے بدھائی دینا چاہتا ہوں ویرات کولی کی پتنی انوشکہ شرما نے بھی ٹیم انڈیا کی اس اپلپ دی پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیم انڈیا کو تینوں فارمیٹ میں نمبر ون بننے پر بہت بہت بدھائی سب ہی کھلاڑیوں نے جیت اور مہنت کی میں جتنی تعریف کروں ان یوہ کھلاڑیوں کے لیے کم ہے روہیت شرما دنیا کے سب سے بہترین کھلاڑی اور کپتان ہے وہ میرے پسندیدہ پلئیر بھی ہیں لیکن اتنا بڑا مقام حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا ہے لیکن روہیت نے اپنی کپتانی میں کر دکھایا وہ بدھائی کے حق دار ہے تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طرح سے ویرات کولی اور انوشکہ شرما نے بھی ٹیم انڈیا کے اس اپلپدی پر بیان دیتے ہوئے ہر کسی کا دل جیت لی ہے لیکن دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے روہیت شرما اور مہندر زنگھ دھونی میں کون ہے دنیا کا سب سے مہان گھلاڑی اور کپتان نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے ہی نئی نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیے بار